بی آر ایس کے کارگزار چدری کی تارک راماراو کی ذریع قیادت لنگانہ بہن میں ہیدرباد اور سکندرباد پالیوانی حلقوں کے انتخابات کی تیاری کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں سابق سپیکر اسمبلی پوچھارا ہم سری نواز ریڈی سابق ریاستی بزراء حریش راو ٹی سری نواز یادو سابق ڈیپٹی سپیکر اسمبلی پد ماراو گوڑ ارکان اسمبلی ڈی ناگندر ایم گو پینات ایم گو پال کالی روو وینکٹیش جی ایس ایم سی میئر گدوال ویجل اکشمی بی آر ایس انچار چلق اسمبلی ملک پیٹ محمد آزم علی کے علاوہ ہیدرباد وو سکندرباد پالیوانی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی پارٹی صدور اور دیگر بی آر ایس قائدی نے شرکت کی اس موقع پر کارگزار چدری کی تارک راماراو نے پالیوانی انتخابات میں ہیدرباد وو سکندرباد پالیوانی حلقوں میں بی آر ایس امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلے خیال کیا اس دوران انتخابات کی تیاری کے لاحیہ عمل کو خطہ دی گئیں اس موقع پر مناخدہ انتخابی تیاری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس کے کارگزار صدر کی تارک راماراونی وزیراعالہ تلنگانا کو اپنی شدید تنخید کا نشانہ بنایا کیٹیا نے کہا کہ وزیراعالہ ریونتریڈی نے کہا کہ وہ بی آر ایس کو سو میٹر کے اندر دفن کر دیں گے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کو سو میٹر کے اندر دفن کر دینے کے بارے میں بعد میں دیکھا جائے لیکن سو دنوں کے اندر وعدوں کی تکمیل کا کیا ہوگا کیٹیا نے پارٹی کیڈر پر زور دیا ہے کہ وہ بی آر ایس پارٹی کی ترقی ترویج کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور پارلیمان انتخابات میں بی آر ایس کی کامیابی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے